یہ برابر والی سائٹ کو ہم اس طرح سے ٹینکی کے نیچے والے حصے میں رکھیں گے اور یہ جو سپرنگ کی والی سائٹ ہے جہاں پہ سپرنگ ہمیں ابریوی نظر آ رہی ہے یہ ہمیں موٹر کی پولی کے سائٹ پہ رکھنا ہے اگر ہم اسے اس طرح سے فٹ کرتے ہیں تو پانی یہاں سے خینچے گی اگر ہم اسے اس طرح سے گھما دیں گے تو پانی اس سائٹ سے خینچے گی یہاں سے آؤٹ کرے گی السلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرونکس یوٹیوب چینل دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈنکی پم کی ریپیرنگ پہ باتچیت کریں گے کہ ڈنکی پم جو ہے وہ پریشر کیوں نہیں بناتی ہے اور اس میں فالٹ آ جائے تو اسے کس طرح سے ہم اس کی ریپیرنگ کریں تو اس ٹوپک پہ ہم تفصیلی باتچیت کریں گے خاص طور پہ ہم اس کے پلیٹ لگانے کے اوپر باتچیت کریں گے کہ کس طرح سے پلیٹ ہمیں لگانی چاہیے اور کس طرح کے پلیٹ لگانی چاہیے جیسا کہ یہاں پہ ہمارے پاس کئی طرح کے وال پلیٹ موجود ہیں تو ہم اس پہ مزید آگے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں اس پہ نیا گلاس لگایا گیا ہے اسٹیل کا گلاس اس میں نیا گلاس لگایا گیا ہے پہلے والے گلاس کو نکالا گیا ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے دکھایا تھا کہ کس طرح سے گلاس کو چینج کی جاتی ہے میں دکھا چکا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمیں اس وال پلیٹ کو کس طرح لگانا چاہیے دیکھیں جیسا کہ یہاں پہ یہ اس کا اپنا وال پلیٹ اور اس میں سپرنگ وال موجود ہے اور ہمیں ان سب کو پہلے یہ چیک کرنا چاہیے کہ ایک اگر پتھر کا چھوڑا کا ٹکڑا بھی اس کے درمیان اگر فسا ہوا ہوگا تو اس سے ہمارا یہ ڈنکی پمک جو ہے وہ پمپنگ نہیں کرے گا پریشر نہیں بنائے گا اور اگر وال پلیٹ کٹ جائے خراب ہو جائے تو اس صورت میں دیکھیں دو طرح کے وال پلیٹ ہوتے ہیں ایک یہ ہے اور دوسری میں آپ کو نکال کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ وی آئی پی وال پلیٹ ہے اور سپر وال پلیٹ کے نام پہ مشہور ہے یہ بہت زبردست وال پلیٹ ہے ایک سو پچاس روپے ایک سو چالیس روپے اس کی قیمت ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھا طریقے سے اسے بنائے گیا ہے یہاں پہ پیتل کا بوش دیا گیا ہے اور یہ کافی موٹی بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ یہ پلیٹ جو ہے آپ کو بہت پتلی دیکھیں گی اور اکثر یہ پلیٹ ٹوڑی آتی ہے یہ پلیٹ ستر روپے میں عام دور پہ ملتی ہے تو وال پلیٹ جب بھی لگانا ہوں تو اچھے والی وال پلیٹ لگائیں میرا یہ مشہورہ ہے کہ اس طرح کی وال پلیٹ لگائیں یہ والی کی جگہ یہ جو وال پلیٹ ہے پیتل کی بوش والا یہ زیادہ بہتر ہے اور اس سے بھی بہتر وال پلیٹ یہ ہے یہ ریکھیں یہ اکثر موٹروں کے ساتھ یہ وال پلیٹ لگائیں آتی ہے جو اچھی کمپنی کے موٹریں ہیں ان میں یہ وال پلیٹ لگاوا ہوتا ہے یہ لوہے کا بنا ہوا وال پلیٹ ہے اور بیچ میں جو ہے پیتل کے بوش کا یہ حصہ دیا ہوا ہے یہ پیتل کا بنائے گیا ہے اسے ایڈجیسٹ کیا گیا ہے سائیڈوں میں کافی گیپ ہے تھوڑی بہت پتھر بھی ہوتی ہے تو وہ اس کے اندر سے نکل جاتی ہے تو اس وال پلیٹ کا ریزلٹ سب سے اچھا ہے یہ وال پلیٹ اس وقت بہت مہنگی ہے دھائی سو روپے کی اس وقت اس کا پرائس ہے اور یہ والی وال پلیٹ عام طور پر ایک سو چالیس ایک سو پچاس روپے کی ملتی ہے کراچی میں اور اب ہم آجاتے ہیں پیکنگ کے اوپر دیکھیں اکثر ہمارے دوست وہ نئی پیکنگ لیتے ہیں اور اسے اس طرح سے لگا دیتے ہیں تو پیکنگ میں بھی تھوڑا سا ٹرک ہے اس میں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ نئی پیکنگ ہے چالیس پچاس روپے میں یہ ملتی ہے کراچی میں اس میں پورا سیٹ ہوتا ہے یہ نیچے کا اوپر کا اور پھر جو ہے یہ سائیڈوں کا یہ پورا اس میں سیٹ ہوتا ہے تو اس کا ہمیں ضرورت نہیں ہے اسے ہم سائیڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی پرانی پیکنگ ہے اور ہم نے اس کی سائیڈ کٹنگ کیے اب میں آپ کو فرق دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پیکنگ اس طرح سے رکھنے سے اس کی جو سائیڈ ہیں وہ تھوڑے تھوڑے اوار ہے سائیڈوں سے تو وہ ہمارے اس وال میں آکے پھستے ہیں اس جگہ پہ یہ سائیڈوں میں آکے پھستے ہیں تو ہمیں جب بھی پیکنگ کو لگانا چاہیے تو اس سے اس طرح سے کٹنگ کر لینا چاہیے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر کی طرف سے میں نے اس پرانی والی پیکنگ کو بلکل کٹنگ کیا ہے تھوڑی تھوڑی کٹنگ کر لیں گے آپ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا جو ہے یہ سپرنگ وال صحیح طرح سے ورک کرے گا پیکنگ میں نہیں فسے گا یہ دیکھیں بیچ کا حصہ اتنا پتلا سا ہے اور پیکنگ کا حصہ یہ اتنا موٹا ہے تو اس سے ہمیں تھوڑا تھوڑا دونوں سائیڈوں سے کٹنگ کر لینا چاہیے اسی طرح یہ سائیڈ والا حصہ جو ہے یہ بھی اس طرف سے تقریباً اتنا اتنا بڑھا ہوا ہے تو اسے بھی ہم اس طرح سے ہلکے ہلکے کٹنگ کر لیں گے تو ہمارا جو ہے یہ پمپنگ صحیح ہوگا جیسا کہ میں نے اسے کٹنگ کر لیا ہے اب وال پلیٹ بٹھانے کا بہت ہی سمپل اور آسان طریقہ ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا جو یہ ڈائیہ ہے یہ دونوں سائز برابر ہے یہ آپ دیکھیں دونوں طرف برابر ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو یہ حصہ تھوڑا سا چھوٹا اور یہ حصہ تھوڑا سا بڑا دیکھ رہا ہے دیکھیں یہ حصہ بڑا ہے یہ حصہ چھوٹا ہے جبکہ ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہمیں دونوں حصہ برابر دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے آپ اس چیز کو نوٹ کریں یہ دونوں حصہ برابر ہے یہ پمپ کا نیچے کا جو ٹینکی ہے اور اوپر والا ٹینکی جو ہے اس میں ایک چھوٹا اور ایک بڑا سائز ہے تو اب ہم پلیٹ کی طرف آتے ہیں جس طرح یہ دیکھیں یہ دونوں ڈایا برابر ہے تو یہ حصہ نیچے کا ہے یہ بات آپ سمجھ جائیں کہ یہ سائز برابر ہے یہ حصہ نیچے کا ہے اور یہ دیکھیں ادھر ایک چھوٹا اور ادھر ایک بڑا سائز ہے یہ حصہ اوپر کا ہے یہ بات آپ سمجھ گئیں برابر سائز والا حصہ نیچے کا ہے پلیٹ کا اور یہ جو چھوٹا بڑا سائز ہے یہ حصہ اوپر کا ہے تو ہم اسے اس طرح رکھیں گے اب بات کرتے ہیں کہ ہم اس وال کو کیسے لگائیں تو دیکھیں وال لگانا بلکل ایزی ہے پہلی بات یہ کہ اس میں گرپ بنا ہوا ہوتا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ پلین والا سائٹ ہے اس طرف یہ ریبر ہونی چاہیے یہ دیکھیں پلین والی سائٹ سے اس سپرنگ وال کو یہاں سے ان کیا گیا ہے یہاں سے نکال کیا اور سپرنگ یہاں پہ لگایا گیا ہے یہ دیکھیں یہ سپرنگ کے لئے یہاں پہ گروپ بنا ہوا ہے تو یہاں پہ آگے سپرنگ لائیں گے اوپر سے آگے اس کے کور لگ جائیں گے اس طرح اسی طرح اس طرف بھی ہے یعنی دو سپرنگ اس طرف سے ایسے لائیں گے اور دو سپرنگ اس طرف سے لائیں گے اوپر کی طرف اور سپرنگ لگانا بلکل ایزی ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہاں پہ یہ بلکل برابر ہوگی یہاں سے سپرنگ اندر جائے گی اور اس سائٹ سے جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو برابر والا حصہ ہے یہ نیچے کی طرف ہوگا اب اگر ہم اسے اس طرح لگا دیں گے تو پانی یہاں سے کھینچے گی یہ دیکھیں یہ سپرنگ جو ہے اوپر کی طرف ہمیں نظر آ رہی ہے اب یہ ہم جس طرف اس طرح سے رکھیں گے اسی سائٹ سے پانی کھینچے گی تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ موٹر کی پولی جہاں پہ ہو یہ دیکھیں موٹر کی پولی ہے تو موٹر کی پولی جس سائٹ پہ ہو سپرنگ اسی سائٹ ہونی چاہیے یہ برابر والے سائٹ کو ہم اس طرح سے ٹینکی کے نیچے والے حصے میں رکھیں گے اور یہ جو سپرنگ کی والی سائٹ ہے جہاں پہ سپرنگ ہمیں اوپری بھی نظر آ رہی ہے یہ ہمیں موٹر کی پولی کے سائٹ پہ رکھنا ہے اگر ہم اسے اس طرح سے فٹ کرتے ہیں تو پانی یہاں سے کھینچے گی اگر ہم اسے اس طرح سے گھما دیں گے تو پانی اس سائٹ سے کھینچے گی تو یہ پیکنگ خراب نہیں ہوگی یہ لگانے کے بعد آپ کو اچھی طرح سے تسلی کر لینا ہے کہ آپ کی سپرنگ کہیں پہ ٹکرا نہیں رہی ہو اب پلیٹ اس طرح سے بٹھانے کے بعد ہمیں یہ دیکھیں پیکنگ میں بھی ایک چھوٹا ایک بڑا ہے دیکھ لیں آپ یہ چھوٹے والے سائز کو اس طرف رکھنا ہے بڑے والے سائز کو اس طرف رکھنا ہے دیکھیں یہ حصہ چھوٹا ہے تو اس سائٹ پہ چھوٹا حصہ ہوگا یہ ربر کا حصہ بڑا ہے تو یہ کیپ ہے سپرنگ وال کا تو یہ حصہ بڑا ہے تو یہاں پہ ہم اس طرح سے رکھیں گے اب ٹینک کی فٹ کرنے سے پہلے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا والے حصہ جو ہے اس جگہ پہ ہوگا جہاں پہ سپرنگ ہے وہاں پہ ہم یہ چھوٹا والے حصے کو اس طرح سے لگائیں گے اور بلکل آرام کے ساتھ اسے لگانا ہے کہ بلکل یہ نیچے والے حصے سے اوپر والے حصہ بلکل برابر میچ ہو جائے اسے رکھنے کے بعد آپ نے ہلانا نہیں ہے اسے اوپر کی طرف سے ہمیں آرام کے ساتھ لگانا ہوتا ہے اگر ایک دفعہ ہل جائے تو دوبارہ سے آپ پوری طرح سے اسے اوپر کر لیں اور پھر سیٹ کر کے دوبارہ سے اسے اس طرح سے لگائیں دوستوں جیسا کہ ٹینکی کو فٹ کیا جا چکا ہے اور اب ہم اسے چلا کے چیک کرنے جا رہے ہیں دوستوں جیسا کہ ہمارا یہ ڈنکی پم آن ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کی پریشر پریشر بننے سرور ہو گئی ہے اب یہ بوکیاں پھولی طرح سے کھلی نہیں ہے آدھے ایک گھنڈے بعد جا کے اس کا پریشر اور اچھا ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں ملکل صحیح طرح سے اس کی پریشر ہے یہ تھا دوستوں وارٹر پم کی ریپیرنگ اور ڈنکی پم کے وال پلیٹ کو چینج کرنے طریقہ جو آپ نے دیکھا امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل رضا الیکٹرونس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر لیں آپ ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں کہ میری نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے دوستوں اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں گے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ